چاند پر ملی کامیابی کے بعد اب بھارت سوریہ کی طرف بڑھا ہے یہ خبر آپ کو کچھ دن پہلے ہی مل گئی ہو ہمارا مشن آدی تیلون لانچ ہو گیا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بڑا ہی مدیدار فیکٹ بتانے والا ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس مشن سے جڑے کچھ ویکیانی اور انجینئروں نے پرفیوم نہیں لگایا ہے اور ایسا کرنا ان کا شوق نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں پرفیوم لگانے سے کوئی الرجی ہے ہوتی ہے کچھ لوگوں کا الرجی ہوتی ہے لیکن یہاں کچھ الگ معاملہ ہے چلی یہ تو بھومی کا تھی اب خبر پڑھاتے ہیں خبر یہ ہے کہ آدیت ایلون کے مکش پیلوٹ پر کام کرنے والے بیگیانی کو اور انجینئروں کو پرفیوم لگانے سے منع کیا گیا ہے اور منع کس نے کیا ہے منع کیا ہے آئی آئی این یعنی کہ انڈین انٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فیڈکس نے ایسا اس لیے کیونکہ ایتر کا ایک بھی کڑ مشن کو پربھاویت کر سکتا تھا آدیت کے مکش پیلوٹ کو تیار کرنے کے لیے ایک کلین روم تیار کیا گیا تھا جو ایک دم وائرس رہی تھا اس روم کو لے کر لوگ اتنے سترگ تھے کہ جیسے ہوسپیٹل کے آئی سیو سے بھی بڑی کوئی جگہ ہو یہ کلین روم ہوسپیٹل کے آئی سیو سے ایک لاکھ گناہ سوکش رکھا گیا یہاں آنے والے ویگیانک اور انجینئروں کو سپیس مین سوٹ پہننا پڑا اسٹرو سونک سفہائی سے گجرنا پڑا ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ان کے ادھیان ان کے مشن کو پربھاویت کر سکتی تھی اس لیے کافی صدقتہ بڑھتی گئی ہے اس لیے سب ہی نے پروٹوکول کا پالن بھی کیا یا یہ کہیں کہ ابھی اس طریقے کے کئی پروٹوکول کا پالن کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ویگیانک کتنی محنت کر رہے ہیں ہر سپاسلہ کے پیچھے کڑی محنت اور تیاغ ہوتی ہے اور آج اس ویڈیو کے جریے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویگیانک بھی کس طریقے سے کڑی محنت اور اپنی کئی سوویدھاؤں اور شوق کا تیاغ کر رہے ہیں امیر ہے کہ چندریان کی طرح ہمارا مشن آدھی تیلون بھی کامیاب ہوگا اور ہم سورج چاچا کو نمسکار کرتے ہیں ان سے جڑی کئی باتوں کو جانیں گے اور دنیا کو سمجھائیں گے ان کی وشیس کرپا ہمارے اوپر ہوگی آپ کو بتا دے کہ ہمارے ہندو دھرم میں سورج کو دیوتا کے روپ میں پوچھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھاگوان سورج ایک ماتر ایسے دیوتا ہے جو ہمیں ہر روج ساکچات درسن دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی باقی اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا رہے کمیٹ کر بتائیے اور تمام اپڈیٹس کیلئے آپ دیکھتے رہیے ای بی پی لائی